بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین پیارے ساتھیو آج ہم آپ کے سامنے کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر سے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں ایک تو کفر اکبر ہوا جو آپ نے اوپر پڑھا کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اسلام اور ملت سے خارج ہو جاتا ہے لیکن یہ کفر اصغر جو ہے اس کا حکم الگ ہے فرماتے ہیں یہ ملت یعنی دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے اور عملی کفر ہے یعنی کام کا کفر ہے عقیدہ کا کفر نہیں ہے یعنی اپنے وشواش اور اپنے وشواش کا کفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک شن اور عمل کا کفر ہے یعنی وہ زنوبہ گناہ جنہیں کتاب و سنت میں کفر کے نام سے جو ہے موسم کیا گیا ہے جو کفر اکبر کے دائرے میں نہیں آتے ہیں جیسے وہ کفران نعمت اور جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مذکور ہے یعنی اس قول میں اللہ کے جو کفر جو ہے ذکر فرمایا ہے تو وہ کفر اصغار ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ترجمہ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال فرماتا ہے جو پورے امن و اتمنان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو یہاں پہ کفر عملی مراد ہے اور مسلم سے جنگ و قتال کے مثال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مذکور ہے فرمایا بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلم کو گالی دینا فزق ہے اس سے جنگ و قتال کرنا کفر ہے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول مبارک میں بھی ہے کہ فرمایا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبَ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ رواح البخاری رواح البخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد تم میرے بعد کفار بن کر نہ پلٹ جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں مارتا پھرے اور جیسے کہ غیر اللہ کی خسم کھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہے کہ بَنَ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرًا وَأَشْرَكَ یہ روایت ترمیزی اور حاکم وغرہ کی ہے ترمیزی کی ہے اور حسنہ وصحہ اور ترمیزی نے اس کو صحیح اور حسن کہا ہے ترجمہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو بلو شبہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا آگے فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے مرتقب کو مومن گردانا ہے یا ایوہ اللہین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو اہل ایمان کے زمرے سے خائنے کیا بلکہ اسے قصاص لینے والی کا بھائی شمار کیا ہے فرمان رب ذو الجلال ہے فمن عفیہ فمن عفیہ لہو من اخیہ شیعن فاتباعن بالمعروف وعداءن لیہ بحسان سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک ساٹھ اتر ہے ترجمہ ہاں جس کسی کو بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت آدھا کرنی چاہیے یعنی یہ قرآن پاک کے اس آیت کا خلاصہ ہے جس میں یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے اوپر قصاص لاغ ہوگی لیکن اگر وہ معاف کر دے یعنی مقتول کے وارث اگر اس کو معاف کر دیں تو اب جو ہے دیت آدھا کی جائے گی تو فرمایا بھائی بنا دی بھائی اللہ نے فرمایا ہے اس کے لیے اس کی قاتل اور مقتول کو قاتل کو وارث ان کا بھائی قرار دیا ہے اس آیت پاک میں اس آیت میں اخوت سے مراد بلا شبہ بلا شک و شبہ دینی اخوت ہے یعنی دینی اخوت دینی بھائی مراد ہے دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اگر مسلمانوں کے دو جماعات ہیں آپس میں لٹ پڑے ہیں تو ان میں مل ملاب کرا دو تو یہاں بھی جو ہے لقت قتال کیے ہیں دو جماعات نے لیکن انہوں نے مسلمان نہیں قرار دیا ہے اسی سلسلہ کلام کو جائے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے بعد والے آیت کریم ہم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو تو یہ شرح تحاویہ سے اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے تو یہ ہو گئی شرک اسغر سے بارے مختصر سی معلومات اب جو ہے شرک نہیں کفر اسغر ساری شرک کی بحث تو پہلے سباق میں گزر چکی ہے یہ کفر اسغر سے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ملی اب جو ہے شرک کفر اکبر اور کفر اسغر کے بیچ جو ہے کچھ فرق بتاتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے نمبر ایک فرماتے ہیں کفر اکبر ملت یعنی دین اسلام سے آدمیوں کو خارج کر دیتا ہے اور تمام اعمال خیر کو رائے گاں اور برباد کر دیتا ہے اور کفر اسغر ملت سے خارج نہیں کرتا ہے اور نہیں اعمال کو رائے گاں اور برباد کرتا ہے البتہ اپنے کفر کے مقدار کے اعتبار سے اس میں نقص اور کمی کر دیتا ہے اور اس کا کرنے والا وعید و پھٹکار کا مستحق ہو جاتا ہے نمبر دو کفر اکبر اپنے فعل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیتا ہے اور کفر اسغر کا کرنے والا اگر نعر جہنم میں ڈالا گیا تو ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کفر اسغر کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اسے نعر جہنم میں سیرے سے ڈالے گا ہی نہیں ٹھیک ہے یعنی اگر جالا گیا تو وہ ایک نیک دن نکل جائے گا کفر اسغر کا مرتقی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معاف بھی کر دے اس کے توبہ قبول فرما لے اور اس کو جہنم میں جانا ہی نہ پڑے یہ بھی ممکن ہے کفر اسغر والے کے لئے نمبر تیر کفر اکبر سے آدمی کا خون اور مال مسلمان کے لئے مباح اور جائز ہو جاتا ہے اور کفر اسغر سے یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہوتی نمبر چار کفر اکبر اپنے کرنے والے اور مومن کے درمیان عداوت ادوشمنی کو قطعی واجب کر دیتا ہے ضروری واجب کر دیتا ہے لہذا مومنوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت ادوستی قائم کرے خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشدار کیوں نہ ہو لیکن کفر اسغر مومنوں سے تعلق محبت ادوستی کو جو ہے مکمل طور سے نہیں روکتا بلکہ کفر اسغر کرنے والے میں جس قدر ایمان موجود ہے اس قدر اس سے محبت بھائی چارگی تعلقات رکھے جائیں گے اور جس قدر اس میں اور جس قدر اس میں نافرمانی ہے اسی قدر اس سے بغض ادوشمنی رکھی جائے گی تو یہ ہو گیا کفر اسغر اور کفر اکبر کے بیچ فرق اور اسی پہ آج کا بحث آج کی سبق جو ہے ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے آسا کیا ہے معاسی ٹھیک ہے تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق جو ہے وہ نفاق سے متعلق ہوگا اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ انقریب لینے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی